اس نے انڈیا سے ٹیک آف کر لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا فورت اپریشنل مشن ہے اور اس رو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک نئی ڈائریکشن میں انڈیا کو لے کے جا رہا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور یہ جو چندریاں ہے دریز ای پروبیلیٹی دریز ای پوسیبیلیٹی کہ یہ تقریباً چوبیس اگست تک جو ہے یہ مچان تک پہنچے گا اور ازاری بات ہے یہ جو چندریاں تری کی جو جو ایشو جو جو اس کا مشن ہے اس وہ یہ ہے کہ یہ لینڈ کرے لونر سرفیس کے اوپر وہاں سے ڈیٹا کولیکٹ کرے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کرے اور جو مون کی کمپوزیشن ہے اس کو ڈسکور کرے بیسیکلی تو اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کے ملٹیپل فائدے ہیں مون کی کمپوزیشن چیک کرنا یا ڈیٹا کولیکٹ کرنا بہت سارے اور ممالک کر رہے ہیں لیکن ذاری بات ہے یہ انڈیا کا ایکسکلوسیو میں ایک شو میں کہ انڈیا آہ ان دا سپیس یا انڈیا آن دا مون تو وہ چیز جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ مشن آج روانہ ہو چکا ہے آہ فورٹی ڈیس کا یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ لینڈ کرے گا مون کے اوپر آہ آئی ہوپ سو کہ اس ٹائم یہ بڑا سیکسسول جائے گا دو اٹ ایمٹس بڑے قریبی کیے تھے آہ یقیناً آہ ایسرو جو سپیس کو گور کرتی ہے اس کے لیے کام کرتی ہے انڈیا کی ایک آہ آرگنائزیشن ہے وہ تو ابھی اس دفعہ ہم ہوپول ہیں اور ہماری بسٹ ویشز جو ہے ان سائنٹسٹ کے لیے جو جو اس چیز کے لیے کام کر رہے تھے اور فور آل دا انڈین نیشن ان کو کنگریجولیشن بھی کہیں گے کہ انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور وہ آگے کی طرح بڑھ رہے ہیں ان دونوں ایشیوز کے اوپر بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر دیفنس انیلیسٹ بھی ہیں ویسے پولیٹکس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جنرل ایشیوزی کمار سیواج صاحب ہمیں جوائن کریں جنرل صاحب تینکیو ویرے مچ فور جوائننگ مائی شوو تینکیو فکر جنرل صاحب ایک تو مودی جی فرانس میں ہیں ادھر چندریان تری بھی اپنے مشن پہ روانہ ہو چکے دونوں بڑی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چندریان تری لانچ ہو جگا اور جو بہت امیدوں کے ساتھ اس بار لانچ کیا ہے اور جو امید جڑا جا رہی ہے کہ اس بار سرسیکفل ہوگا کیونکہ پہلے بار جو کھامی آتی ہے جو کچھ ان میں کھامی آتی ہے وہ پوری کر دی گئی ہے پاکستانی میڈیا جو اس کا جو بیان آرہا ہے اس کا بیان ہی آرہا ہے کہ پاکستان بولا ہے کہ بھارت پہل ہو آتا ہے لیکن انہوں نے یہ بند نہیں کر آرہا اور وہ کنٹینیو جاری ہیں لیکن سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو اس کے پر درامی واجی کرنا شروع کر دے گا کیونکہ ابھی جا دے ٹائم نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور نکل گا رہی ہے وہ یہ نکل گا رہی ہے کہ پاکستان بھی اپنے چندریاں مارے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن وہ بس اتنا سوچتا ہے کہ یہ ہم سپنے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو اخواد ہے وہ نہیں ہے ابھی دوستو کہ ابھی چندریاں لونچ کرتے گئے کیونکہ پاکستان میں گھوم رہا ہے اور انہوں نے تین بلین کا کرتے لیا تھا جو کہ ایم سے لیا تھا لیکن سترہ بلین کا خرچہ اسے چندریاں تو بنانے میں آئے گا تو مجھے تو لگتا نہیں پاکستان ابھی تک آنے والے دس پندر سالوں میں ایسا کچھ کر پائے گا تو دوستو اب ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں کی پاکستانی میڈیا نے کیا کہا چندریاں کے بارے میں اس کے بعد آج وہاں پر آ انڈیان پرائم منسٹر موجود ہے بہت بڑا استقبال بھی ہوا ہے بھی کیونکہ میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے تو وہ انڈیان جو آہ لوگ پر رہتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو ہیلو آئی کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنی آہ بڑی چیز ہے یو ایس ویڈیو کے بعد کیونکہ وہ بھی بڑا آہ ابھی تک اس کے چرچے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے بعد فرانس بھی ایک بہت بڑا دنیا کا مانا ہوا آہ سپر پاور تو میں نہیں کہتا ہے لیکن نکلئر پاور ضرور ہے اور ایک بڑی مضبوط اکانومی مضبوط ڈیفنس رکھتا ہے کیا کہتے ہیں اس ویزر کے والے سے ہاں برکو فقط یہ ایک اسٹورک ویڈیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں جیسے آپ نے بتایا یہ بیسٹل ڈے ہے جب بہت امپورٹن نیشنل ڈے ہے فرانس کا اس میں بھارت کے پردار منتری کو بلانا ایک بہت ہی بھارت کے لیے ایک سبیمان کا دن ہے اور یہ سچائی ہے کہ جو فرانس ہر سال بیسٹل ڈے میں فورن ڈگریٹری کو نہیں بلاتا لاشٹ بار دو جار سترہ میں بلایا تھا ڈالنڈ ٹرم جب وہ پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے اور بھارت کے پہلے پردار منتری منمون سکھ بھی ایک بار گئے ہیں مگر وہ زیادہ تار اکٹھے بلاتے ہیں دو تین ڈگریٹریز کو تو یہ ایک بڑی بھارت کے لیے فقر کی بات ہے کہ پرائیم ایسٹر موڈی کو بلایا ہے وہ اس لیے کیونکہ بھارت اور فرانس کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ آئی سال پچیس میں سٹیٹیجک پارٹرنشپ بھی پورے کر رہے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب بھارت نے نیوکلر ٹیسٹ کیا تھا تو بھائی بھارت کو آئیسولیٹ ہو گئے تھے مگر فرانس ایک ایسا دیتا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے ہمارے سے سٹیٹیج پارٹرنشپ کی تھی آج وہ سٹیٹیج پارٹرنشپ کہ پچیس سال ہو گئے اور بہت ہی اچھی چل لیے اب جو یہ ویجٹ ہے اس کے یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اس کے تین چار چیزیں ہیں جو سب سے پہلے جس پرکار سے ہم نے پہلے دو سکوڑن رفیل کے لیے تھے فور پائنٹ ٹائپ جنریشن کے وہ ائرکرافٹ ہیں قابل تعریف ہیں اس سے آنے سے بھارت کی جو وایوشنٹی ہے اس میں بہت بڑا ہوا ہے اور ابھی جو بھارت نے اپنی انڈیجنس ائرکرافٹ کیریئر بنایا ہے میں ہوں کمر سیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ کو بتاتا چلوں بہت بڑی ڈیولیپمنٹ اور وہ یہ ہے کہ چندریان تھری جو ہے جو کہ تھرڈ لونر ایکسپلوریشن مشن ہے اس نے انڈیا سے ٹیک آف کر لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا فورت اپریشنل مشن ہے اور اس رو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک نئی ڈیریکشن میں انڈیا کو لے کے جا رہا ہے یہ بہت بڑی ڈیولیپمنٹ اور یہ جو چندریان ہے ڈیولیٹی 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 کہ یہ تقریباً چوبیس اگست تک جو ہے یہ چاند تک پہنچے گا اور ازاری بات ہے یہ جو چندریان تھری کی جو جو ایشیو جو جو اس کا مشن ہے اس وہ یہ ہے کہ یہ لینڈ کرے لونر سرفیس کے اوپر وہاں سے ڈیٹا کولیکٹ کرے سائنٹیفک ایکسپریمنٹ کرے اور جو مون کی کمپوزیشن ہے اس کو ڈسکور کرے بیسیکلی تو اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کے ملٹیپل فائدے ہیں مون کی کمپوزیشن چیک کرنا یا ڈیٹا کولیکٹ کرنا بہت سارے اور ممالک کر رہے ہیں لیکن ذاری بات ہے یہ انڈیا کا ایکسکلوسیو مشن ہوگا لیکن دیکھیں بیک ان نائنٹین سیونٹیز جب انڈیا نے نیوکلر ویپن ٹیسٹ کیا تھا تو دیکھوز ای مشن دیکھوز ای ٹائم جب انڈیا کو ایک موقع ملا کہ وہ گلوبل الیٹ کلب میں بیٹھے جا کے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ بڑے تھوڑے ممالک چھے جن کے پاس نیوکلر ویپنز تھے آج اگر انڈیا یہ کرنے جا رہا ہے اور یہ کر پاتا ہے تو آپ یہ امیجن کر لیں کہ یہ یہ ایک بہت بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا ڈولمنٹ ہوگی انڈیا کی سپیس ریسرچ آرگنیزیشن جو ہے اس نے کافی دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور یہ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا ایک 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 نئی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ یہ بہت ساری سائنٹیفک ڈسکوریز کر سکتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانی میڈیا کا بیان ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے ڈسکوریز کر سکتا ہے تو دوستو پاکستانی میڈیا کا یہی کہنا ہے ڈسلال کے لیے لیکن ہم امید کرتے کہ چندریان چھوڑے جنوال لینڈ ہوگا وہ سکھ سکھ پھولی جو ہے وہ لینڈ ہو جائے گا تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تب مجھنے بات